زیوہ کار علماء اکرام نقیب معفل حرد العزیز شخصیت خوبصورت مزاج دے عامل محترم برادرم خضر اسلام جملہ آشکان رسول سلسلہ آلیہ اویسیہ دے عظیم بزرگ حضر پیر میاں فضل دین اویسی رحمت اللہ علیہ دا ایک سو چھالیس وعہ عرص مبارک ہے بندہ اینا چیز لو پہلی مرتبہ حاضری دشرف حاصل ہو رہے ہیں میں اتھے پوچھ کے فرد اور خوشی محسوس کر رہا ہوں اس لئے کہ ناروال تو چل کے بگے محل شریف اویسیاں دے کول آیا ہر بندہ اپنے گھارے چھوش ہوندے ہیں سلسلے سارے برکت والے ہیں تو اساں کو وعدہ کیتا ہے کچھی صاحب بناب میں کیا کہا سکنا تو اساں کو وعدہ کیتا ہے وعدہ کے بارے پوچھے آ جائیں اس لئے میں جڑا جملہ بور رہے ہیں ذرا توجہ فرماؤ سلسلے سارے برکت والے ہیں میں سلسلے آنڈی تفریقات تے قطعان یقین نہیں رکھتے ہیں میں کہنا سیزان سارا مدینہ وارد آئے ہیں اوہیسی رنگے چوئے چشتی رنگے چوئے قادری رنگے چوئے نقشبندی رنگے چوئے سوروردی رنگے چوئے نشانبی رنگے چوئے سیانبی رنگے چوئے کسرے بھی رنگے چوئے سیزان سارا مدینہ وارد آئے ہیں پر میں وہ اپنے سلسلے کے سخرے سے لئے ہیں کہ میرے سلسلے کے امام وہ مستفانے دعا باتے ہو کر دیتا ہے جنہوں کو سمجھ آئیے ہو کہا چاہے سبحان اللہ سارے سلاسل برکت والے ہیں میں کئی ورحی سوچنا اگر حضرت سیدنا خواجہ ہو ایسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ امت دی بکشش واسطے دعا مصطفیٰ نے حکم نہ دیتا ہوں اسی بزرگاں کلوں دعا کران تک جواز بھی تھو لبد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت پیر سید فیدہ حسین شاہ صاحب زنجانی میں کئی مرتبہ لکھن اچھوی بولن اچھوی جملہ لے آنا کہ اسی ویسی دعا والے دعا بزرگا کلوں کرانی چاہیے دیئے بزرگ دعا کر دینے والدین کلوں دعا کرانی چاہیے دیئے مگر حضرت سیدنا خواہ جاہو ایسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہو خود مصطفیٰ نے اپنا جببہ مبارک پھیج کے بیراہن مبارک پھیج کے حضرت سیدنا عمر فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو اور امام العلیہ سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہو کریم لوں دعا نو پلا کے حکم صادر فرمایا میرے عاشق ویس کل جائو اس روحے میرا جببہ دیا جے فرنالے کے آجے میری امدی بخشی جواہ سے دعا کرے دو چیزاں دا جواہ دے مچے اکھتے بذرگا کلو دعا کران دا دوسرا تبرقات دا کہ حضور اللہ علیہ السلام نے اپنا چھپا مبارک دے دیا اور اگہوی عاشق سی اس نے اس سے جببہ دے وسیلے میں روکلو دعا کی تھی مصطفیٰ پیراہن دے وسیلے نا مطلب ہے اسی جیڑے آئے دوادہ اجتماع کرنے یا دوادہ احتمام کرنے یا کوئی نئی چیز نہیں کر دے اور عرصتے موقع تھے قبلہ شاہ صاحب آئین حضر شفیق و رحمان صاحب آئین میرے ساتھی نے کچھی صاحب تشریف فرما نے حضر صاحب بڑے پرانے میرے ساتھی نے ہاساتھی ہے کہ حیدر علی صاحب کتیجے پپیر پائی نے عثمان علی صاحب انہ نے بڑا سارا حکم فرما کے خلف فرما کیتا میں ایک کوئی گزارش کیتی تھی کہ میں انہوں ذرا جلدی ٹائم دے دیا جو میں صبح سکول جانا ہوں گا ہائی سکول ایچ پڑھانا میں اسمبلی خود کروانا ساڑے ساتھ پڑھے جاتا اس لئے صرف اینہ دی بڑی شفقت اینہ نے ذرا بھی تاخیر نہیں کیتی تو سی بھی تاخیر نہ کرو تو سی جلدی جلدی بولی جاتا کہ میں جلدی جلدی اپنے جملے ادا کرا اور اجازت حاصل کرا اس سے ساگتے آئے ہیں ارس سے پید اور سیزان جڑھنا وہ تھا 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 ماردہ ہوگا سبحان اللہ ارس کے موقع تھے بلکہ ایک وصل دہ ذریعی آئے ایک ملاب دہ ذریعی آئے تھی آشکن دی زبان وچ ارس تا موقع اید تا موقع ہوتا ہے میں باروں آیا ایساری سجاوٹ بدار ایراؤن تھا لیکھ کے نا میں کہا واقعی اولیسی یہاں دی اید ہے پتہ نہیں تُسری کتنا بول دیو میں نو انہا جنہیں شیر رہی ہوں دے ہرے تکبیر ہرے نسال ہرے نحقیر ہرے حیدر ہرے حیدر آج دارے خکم نبو آج دارے خکم نبو زندہ ہوتا بھئی اید دا موقع ہے موکع 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 پیر نے نال ہو لکھا میں نے کہن دا کھوٹ مٹھنیت اید دا دین ہوئے تے لوگ اید پڑھ کے آرے سن رہے ہو تے چو کے چک مجزوب کھڑے ہر آن والے نو دوالے 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 پچھ دے اید قدائیں اید قدائیں تو انہوں تے دی سمجھ جاؤں دیئے نا ہے نا دی اید قدائیں یہ تو انہوں سمجھ جاؤں دیئے ساڑے لاکہ ذرا تشریح کر دی پہن دی تو انہوں تے سمجھ جاؤں اید قدائیں ہر کوئی ہو دیتے مسکر آ کے گزر جان گیا چلا آدمی ہے دیوانہ ہے بھئی اید پڑھ کے آرہے ہیں اچھے کھپڑے ہر بندے نے پہنے خوشبو لگائیے پھر پچھ دائید قدائیں ہر کوئی ہس کے چلا جان گا کہ سوزو قداستہ شہنشاہ عشق و مستی دا تاجدار آنکھو آنکھو شبان اللہ حضرت خواجہ خدا انفریر تاجدار کوٹو ایتھن شریف آپ بھی اید دن نماز پڑھ کے اس سے چوکے چائے اے اید دن موقعے اے ارس کا موقع اید دن موقعے حقیقت ہے وصلِ یاد وصلِ محبوب وصلِ پیر اے اید دن موقعے آپ جب آئینا تے مجذوب نے حسنِ عادت سوال کیتا وہ فریدہ اید قدائیں تے آشک تی رمز نو آشک ہی سمجھتا ہے حضرت خواجہ غلام فرید پچھتے نے کیکے آئی کہن رہا ہے اید قدائیں لغاجہ غلام فرید مسکرہ کے فرمان دنے ماہی مل سی جدان ماہی مل سی جدان مجذوب نو وجدہ زمین تے گرے آپ اللہ کرے دوانوی ماہی دی تانگ ہو دے اے اے ماہی نہیں اس ماہی دی جدی تڑا پچھو گے سے کرنی یمن دے جنگلہ میں چلو دے رہے اللہ اس ماہی دی تانگ ہو دے جس ماہی دی نا کے بلال مار کھان دے رہے سبانہ اللہ اس ماہی دی تانگ ہو دے اور واللہ جنہ نہیں ویکھے آپ اے میرا علا پان دے رہے جنہ تک لے آؤ تو کدھی بھی نہیں بولیاں کدھی کدھی ہوندہ ہوندہ غلبہ آجان دے کے آجان چھٹ چھٹکے نہ بے جائیے یہ دا فائدہ کوئی نہیں وہ چنگے سنجڑے سر جھکا کے نظرہ بند کر کے دلول توجہ کر کے ماہی دا دھی دار کر دے سر بول دے کٹسن بول دے کٹسن او کال والے تھوڑے سن حال والے سن حال والے سن اللہ کرے اوہ شاڑا حال بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے جنہاں بول لانگے انہاں لکھنگے سنجد پتہ نہیں کدھر ہو جائے جنہاں بول لانگے لانگا انہاں لکھنگے اکراماں کاتے پھین پھین پھر کھٹ بول لانگے لانگے انہوں سوچانگے خیالاں چھو سوچان چھو فکراں چھو دنیاں تے بھی زندہ باد ہے تے کبر میں چھ جا کے بھی زندہ باد ہے حق ہے حق ہے حق ہے اچھا چلو پتہ نہیں کدھر کدھر گل جلی چلی جانی ہے میں واپس پلٹنا خاجہ خلال فرید کے اندرینے پچھنے عید قدائیں اور فرمایا ہماری مل سی جدہ مجد آیا زمین پہ گریا غش کھا گیا اکھا چانسو نے ہوش آیا فرید چھڑ کے نہیں گیا ایک کامل چھڑ دے کوئی نہیں کامل نہیں چھڑ دے خاجہ خلال فرید کھڑے رہے ان ہوش آیا اکھا چانسو سی تے روک کہنے گا فریدہ ماہی مل سی قدام ماہی مل سی قدام خاجہ غلام فرید دی آنکھا مدفی آنسو سوی کیا میں تھے کوٹ مدھندے سہرامہ میں تھے اسے ماہی دی ملاقات لئی وہ دی تڑپ لئی دیرے لاکھے بیٹھا رہا ہر کوئی اس ماہی دی تلاش ہے چھے ہر کوئی ہوند ہے انہوں یاد کر کر کے استغاثہ کر دے میں استغاثہ کرنے لگا جل کرے تو تسیمی کر لیا جا ہر کوئی اس ماہی دی تانگے چھوڑا ہے تو نبی کریم علیہ السلام دی بار کا جی استغاثہ کر دے تے روکے کہنے گا قدی یا وہ غریبان تھے مہلی یا رسول اللہ سپڑو قدی یا وہ غریبان تھے مہلی یا رسول اللہ قبا گارا میں تیرے را میں ملی یا ہر کوئی اس ماہی دی تانگ چھے ماہی ہلسی کبا حضرت خادہ غلام فرید سیر اس کو رائے سرمایا پچھ میں ماہی ملسی جدا تے سلے میں مرسی جدا میں مرسی جدا تیرا تکبر ختم ہو جائے انانیت ختم ہو جائے تکبر کے غرور پچھ پاش پاش ہو جائے سیر ماہی تیرے دل میں چھوس جائے گا میں مرسی جدا میں مرسی جدا اور سیر مجذوب رویا اور روکے اندیف فریدہ میں مرسی کدام کہ میں مردی کدام سن رہے ہو کہ میں مردی کدام خادہ غلام فرید اہل نظر اہل نظر صاحب زود حضرت خادہ غلام فرید فرمان دینے پچھنے میں مرسی کدام سن اہل ماہی جاسی جدا میں ماہی دی مردی نال مکنی کسی کامل دی نظر پہ جائے اہل پھر تینوں نسخہ دسے کھا کامل نسخہ دسے کھا اہل سلطان باؤنوی دسے کھا حضرت سلطان العارفین سلطان باؤن رحمت اللہ لبول دینے آپ فرمان دینے اگر میرے کلو پچھے کہ میں کیمے مردی ہے آپ فرمان دینے مرن تو پہلا مرن نہ پہندائے اپڑی آپ کو مکانہ پہندائے ادھا طریقہ ایکارے پہ آپ فرمان دینے مرن تو پہلا مرن 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 نظر مرن مرن histoire مرگ این مرن موسیقی 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 پہنڈیاں میں دے میں تاں مردی میں مرم مارندہ طریقہ یہ میں مرشد کامل کی نظر چاہ جا حسید عید تے آئے اور میں شاید دوڑا اس طرح ذوق پورا نہ کر سکا مگر میں چملہ فیر بول رہی میرے عزیزوں تو سیئے اس محبت پیار عشق نال محبت نال پیار نال آئے ہو میں کرنا جی میں نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانبا لے لو تعویٰ تے فکر دینا تسی بار بار تصویح کرو بار بار سبحان اللہ تعبو بار بار اللہ تعبو ممکنے ولی کامل کے ارزتے آیا تو اگر کوو وچو سبحان اللہ تعبیٰ نکلے اللہ تعالیٰ اپنا قربتہ فرما رہے زندہ ہوا کیبلہ حافظ آپ نے پتا ہے ساڑے سلسلے دیا بڑا آستانہ خان کا بکشن خان ہے حضرت خواجہ عبدالخالق ویسی رامت اللہ لے آپ دے سجادہ نشین حضرت خواجہ میاں غلام ویسی رامت اللہ لے خواجہ یقوب صاحب دے والد کرام آپ دے کول میں ایک دن بیٹھا ساتے آپ میں نے فرمان لگے ویسی صاحب اسی دے اے درے رسولتے ہیں پتہ نہیں میں ان کے صرف کمانگا جڑے ویسی نے وہ بولو ویسے پہ ہر سنی ویسی ہے ہر سنی نقشبندی ہے ہر سنی قادری ہے ہر سنی چشتی ہے ہاں ہر سنی رسوی ہے الحمدللہ یہ تفریقات بس پہچان واسطے لے محبت نشبتان ساریہ جن لگے حضرت اے درے رسولتے ہیں کسی دے شجرے میں سو شخصیات دے نہ نے کسی دے شجرے پچاس شخصیات دے نہ نے اے خواجہ عبدالخالق حضرت تو ویسے کرنی تو سجدہ ہی نبی پاک سرکار دی پارکا تو جی اس آستانے تھے بیٹھے ہو جیڑا قرب والا آستانے قرب والا آستانے اور ممکن ہے تو آڑے موچ سبحان اللہ نکلے اللہ دا قرب آستانے میرے حضرت صاحب حضور پرآن الواصلین حجت القاملین بدر المشائح مہتابِ ولائے حضور قبلہِ عالم الحاج پیر سائی محمد اسلم ویسی رحمت اللہ تاجدارِ آستان آلیہ ویسی آلی پرچتہ شریف آپ فرمایا کر دے سن تو پتر رب نو ملندہ کوئی ایک رستہ نہیں جیڑے کوئی رب تک پہنچنا چاہتے ہیں بولو سبحان اللہ برما دیرے رب نو ملندہ کوئی ایک رستہ نہیں کسے نو رجا کے کھوا کے ملدہ کسے نو پکھیاں رکھے ملدہ کسے نو کپڑے پوا کے ملدہ کسے نو چمڑی نو آ کے ملدہ بس ایک رستہ نہیں او دی مار سردہ او دی قرب دا ممکنے اجیسی مر سے پاکتے آئے ہیں ولی ایک کامل کے نظر ہوئے ساڑے موچو اللہ دی تصویر نکلے سبحان اللہ نکلے رب قرب اتاثر ہوا دے کسی آنکھوں کیوں احزاب ہے تسی اپنی کل کر دے ہو یا کسے بزرگ دیوی کل ہے حضرت بیلول دانا دی کل ہے مجذوب بزرگ نے علی علی کرنوالے نے علی علی کرنوالے نے مجذوب بزرگ نے علی علی کرنوالے بنو مید دھارے حارون و رشید بنو میدہ بادشاہ پر گلیات بزاروں میں حضرت بیلول دانا علی علی کرنے علی دا ذکر کرنے علی دا ذکر کرنے کدھی بادشاہ دے مالچ نہیں کہے رب دا قرب آنے واحد اچھوی حاصل ہو جانتا ہے میں ذکر کرنے میری حضرت صاحب فرماندنے کوئی کرستہ نہیں رب نو ملندہ بیلول دانا بادشاہ حارون و رشید مالدے کولو دی قدرتے پیسر کہ حارون و رشید چھتے چڑیا مالدے نوکر چاکر نال لے نظر پہ گئی اللہ والے تھے نظر پہ گئی بیلول دانا تھے کہ آنج بلائیانا تینے آنا کوئی نہیں تو نوکرانو کیا جال سٹو جنو جکڑو جکڑو اور اتائیں کھچ لو چھتے میرے سامنے لے آکے کھڑا کرو مہدن اللہ جگل کرنا چاہنا نوکر حکم دی تمیل کر دینے چھت تو جال سٹ دینے حضرت بیلول دانا نو جکڑیا چھتے کھچ لیا سامنے بادشاہ دیکھ لیا کھڑا کی تاک جال اتاریا دیکھ بادشاہ ات جوڑ کے کھڑا سا حارون و رشید کہندہ غلطی مام ایک طریقہ لبا ایک سوال ہے میرا او دا جواب درکارے حضرت بیلول دانا سرمادرے کوئی بادشاہ حارون و رشید کہندہ ہے یہ تا دستو تسی رب دے قریب کنی دیرے چھوے ہو رب دا قرب کتنی دیرے چھوے ہو اللہ دے قریب کتنی دیر چھوے حضرت بیلول دانا مسکرات کے فرمادرے اتنی دیرے چھی جتنی دیر زمین تو چھتے آنتے لگی میں تو انہوں بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کا وہ ممکن رب دا قرب مل جائے بیلول دانا کہنے اتنی دیر اتنی دیر زمین تو چھتے آنتے لگی حارون و رشید کہندہ لگا کہ جیئے ہیں چلیاں والی انگل نہ کرتے ہو بارہ بارہ سال لگ دینے ہر چیز چھوڑ کے جنگلہ میں چلے جاتے ہیں مچاہدے کر دینے ریاضت کر دینے عبادت کر دینے نوافع پڑ دینے روزے رکھ دینے شبیداری کر دینے سائم التہار قائم الحیل پڑ دینے چھے جا کے بارہ بارہ سالہ کو بعد رب دا قرباصل ہوتا ہے کسی جا رہے ہو اتنی دیرے چند منٹ لگ دینے زمین تو چھتے آن کے اتنی دیرے سنو جاگ دے بندے دیانتا سنے آدھے حضرت بیلول دانا فرماتے نے بادشاہ جو تو بندہ چاہے نا اوڈے قریب ہونا تے پھر بارہ سال ہی لگ دینے بندہ چاہے نا اوڈا قرباصل ہوتا اوڈے قریب ہونا تے پھر بارہ سال ہی لگ دینے لگ دینے لگ دینے بادشاہ کیا لگ دینے سنو 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 اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جی بندہ چاہے نا سن دیو پہے بندہ چاہے نا بندہ چاہے نا تے پھر بارہ سال ہی لگ دینے سال ہی لگ دینے انہیں کہا کہ ایک کدہ ایک کدہ بندہ چاہاں جی میں تے نو ملنا چاندہ 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 کیسے ہو میں تے نو ملنا چاندہ پہلے ناؤن دا پھر سترے کپڑے پاؤن دا پھر خوشبول آن دا پھر تیرے مالدے دروازے تے آن دا پھر آکے ناں دی چٹ پھیجتا تیری مرضی ہوندی بلاندہ مرضی ہوندی نہ بلاندہ تکے بلاو ہی لیندہ ممکنے اینے قریب میں نو کھڑا ہی نہ ہوند دیندہ میری مرضی ہوندی تینے مراحل چکے کزر کے تیرے کل پہ جانا چی تیری مرضی ہے نا تو کپڑے نہیں تکے خوشمو نہیں تکی میری حالت نہیں تکی میں نو لیا کھڑا قریب کیتا بہلو لانا کنجری پندہ جائے رب تاکو معصر کرنا کہ پارا سالی لئے دیں کہ جے رب جائے گا کسی سنتے دو اپنے قریب کرنا کہ پھر کنجری کتے دے پیا سے پچے نو پاڑی پلائے رب تے سارے کنا آف کر کے ملی ایکا ملا بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ میں سادیاں گلنا دے لال توارے لال قدارہ کر دا پیا سادیاں گلنا دے لال میں سوفیادیاں گلنا دے لال توارے لال ہم کلامہ میرے عزیزوں رب اچھا ہے نا کہ کوئی ایک ادائی انہوں پسند آ جائے میربانی فرما دیندہ ہے کرم نوازی کر دیندہ ہے ممکن ہے تسی جھوم کے سبحان اللہ ممکن ہے تسی ممکن ہے تسی مستفاہ دے نا رہے دے اٹھو میں ہتھ چاہو کہ مستی میں یا رسول اللہ کوئی ادائی انہوں پسند آئے تسی ممکن ہے تسی ممکن ہے تسی ممکن ہے تسی ممکن ہے تسی خبردار اللہ دے دوست انہوں نے خوف بھی کوئی نہیں نہ غمناک بھی نہیں ہوتے غمقین بھی نہیں ہوتے مولا انہوں نے نشانی کی ہے فرمایا اللہزین آمنو مومن ہوتے صاحب ایمان ہوتے نہ شان علوہیت کستاک ہوتے نہ شان رشالت کستاک ہوتے نہ خلفہ راشدین کستاک ہوتے نہ نہ پنج تن پاک کستاک ہوتے نہ کسو فرید کشبری رکھتے اللہ والے ہمیشہ مومن ہوتے دینے دوسری نشانی مکانو یتقو تو پرہیزگار ہوتے یا اللہ کوئی اور نشانی قرآن چھو سماعت کرو اللہ فرمایا اللہ یبیتون لے رب سجد و قیام ایک نشانی اور رابطہ نو سجدے تے قیام چھو بسر کر دینے میرے مولا کوئی اور نشانی فرمائے وَعِزَا خَادَ وَحُمْ جَاهِلُونَ خَالُوا سَلَامًا وہ کسے جاہل تقرار نہیں کر دے بلکہ سلام کر کئی گزر جانے میں یا اللہ کوئی اور نشانی فرمائے اتَّا عَبُونَ وہ ہر حال اچھ توبہ کرنے والے اللہ عَبَدُ عِبَادَ کرنے والے الراکعوں لکو کرنے والے عزاج سجدے کرنے والے اللہ اللہ کم جاؤ میری حمد بیور کرنے والے اللہ 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 نشانی آنی 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 اہلی سنت نظر لگ نظر نظر لگ اہلی سنت نظر لگ نظر 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 جیڑا پوتا جائل ہوگے گنا اسیانی پوتا پہنچے شریعت تارک ہوئے کار این جی کدھی ناتا نہیں کدھی اجامت نہیں کروائی کدھی انہیں نماز نہیں پڑی اڈیڈے بدبخت نے کین کے ساڑھے سلسلچ داڑی نے میں تیا نہ تو ہی جا جا نمجھ تیرا سلسلہ وی جا نمجھ جا مدینہ والے دی سنت داڑی ساڑھے سلسلچ نماز نہیں اللہ نماز 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 ایک سلسلے ہمیں چاہی کوئی کہن دا ساڑھے سلسلچ مدرس نہیں مدرس نہیں خدمت نماز 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 خوش جگہ کہ اتنی زیادہ علماء کہ ازیواریاں سیدھی کرنڈیس سارے کہ کدھی واری پہ لونی کدھی بات چاہنی اتنی علماء کی وجہ صرف ایک خود پر لکھے نیز وجہ دے لو آخری گل کر اپنی بات نو سمیٹنا چڑے علماء اہلاللہ دنال صوفیاء دنال نسبت رکھتے نیز آجز بھی ہوتے اجز خان کا دکر آجز پھر میں بہلول دانا دکل کرنے میں بغداد شریف گیا تھے میں خادریہ دیکھے آیا حضرت جنید بغدادی بھی بارگا بیٹھ حضرت بہلول دانا بھی حضرت جنید بغدادی اپنے مریدان دنال لکھلے سنکلے 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 سن رہے ہو سن رہے ہو سن رہے ہو نظر پہ گئی حضرت بحلول دانا اپنے مریدان لکھے میں ادھر آئے باب ادھر آئے جنید بغدادی کوئی چھوٹے ولی نہیں داتا صاحب دور جاری ہے حضرت داتا صاحب فرمان دنے میری نسبت جنید 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 بغدادی بڑے احتمام لکھ حضرت جنید بغدادی فرمان جنید مرید بڑے سکے اندھر پیران بڑے سکے کہنے لکھے حضرت جی کی کر دے دیوانہ جی بند ہے ہمیں کوئی گل کر دے گا حضرت صاحب دیشان اچھ فرق آئے گا آپ فرمان لکھے تسی چپ کرو میں نو درہ ملاقات کاران دیو ان توجہ کرے آج اے گل سبق دے طور میں تو لکھ لکھ تس در بچھا کے اپنے مجھ زبان کیفیت حضرت جنید بغدادی جا کے فرمان دنے السلام و علیکم کون 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 کیا جنید بغدادی بیلولدانہ نے نظر اٹھائی حضرت جنید نے تکیا فرمان لگ اچھا وہ جی بغداد چلوکا نو وازو نسیت سنان دے تقریران سنان دے واز کر دے بغداد کیا جی حضرت بیلولدانہ کہنے دے اچھا پھر لوکا نو واز کر دے وان نو کھانا کھان دے تے اداب ہوں دے یہ اڑ گے کتے ہو قیاد کر رہے دے کھانا کھان دے اداب دے اڑ گے کیا جی ہوں دے لے بیان چباں چباں کے کھانا چاہی جائے لکمہ حلت تو اتر جائے تے الحمدللہ کہنا چاہی جائے چاہی جائے تو سارے کھانا کی اداب بیان کر دیتے نا سنے حضرت بیلولدانہ اٹھے چاتر چاری دکندے تے رکھی سرمایہ چھا تیر نلکی گل کرنی تینوں تو کھانا کھان دی اداب ہی نہیں میں پھر کہنا جنید بغدادی چھوٹی ہستی نہیں بیلولدانہ چل پہ مرید دوڑ کے نیڑے آئے بڑے سکے ہوں دے کہنے لگے تو انہوں آگ کیا سی نا جی تو انہوں کیا گیا آؤ چلیے آپ فرمان لگے نہیں میں ادھے پچھے جانا ہوں توڑی دور جا کے پھر اونا چادر پچھائی تھے بیٹھ کے حضرت جنید بغدادی پھر گئے گھن سنے آجیں میرے توڑے لی سبق میرے لی بیٹھے حضرت جنید بغدادی پھر جا کے کہنے لیں السلام علیکم کیا جنید بغدادی جنہوں کھانا کھان دے عداب نہیں ہوں حضرت جنید بغدادی کیا اچھا کھانا کھان دے عداب تے نہیں ہوں دے گفتگو دے عداب تے ہوں دے ہی ہوں کلام کرنے دے عداب ہوں دے اللہ ہوت بر توجہ کرو حضرت جنید بغدادی فرمان دے نے ہاں ہوں دے بیان کرو آپ فرمان دے نے گفتگو آسان کرنے چاہیے سامین دی استطاعت اور ذینی میارت کرنے چاہیے گفتگو نہ دقیق الفاظ تے ہونے چاہیے نہ بلکل عام یا نہ الفاظ تے ہونے چاہیے ہیں جی درمیان اللہ جو گفتگو ہونے چاہیے چیخ چیخ کی ہونے چاہیے بہت آستہ ہونے چاہیے جو تو گفتگو تے عداب بیان کی تے حضرت بیلول دانا فیر اٹھ چادر چاڑی دیتے فرمایے چھٹ تینوں کانہ کان دیتے عداب نہیں سنو دے تینوں تے گفتگو دے عداب بھی نہیں آن تیرے نا گل کی کرنے مرید بڑے سکھ کے ہوگئے پیر آگے حضرت دیت دو باری ہوگئی خورتے چلیے فرمایے نہیں میں پیچھے جانے بیلول دانا تیسری جگہ سلام ورحمت اللہ وبرکات کون کیا جنید بہدادی جنو کھانا کھان دے عداب بھی نہیں آنے تے کستگو دے عداب بھی دے آنے کیا اچھا پھر سون دے عداب تے ہوگئے ہی ہوگئے توانو آنے نے جمعہ توی زدو ہی ہی ہوگئے ہی بڑے سینے آنے سون دے وضو کر کے سون چاہی دے آیت الکرسی پڑ کے سون چاہی دے دائیں کروٹ سون چاہی دے کی بلا رخ ہو کے جدو سون دے عداب بیان کیتے نا تے حضرت بیلول دان افیر اٹھے چادر چاڑی کندے تے رکھی فرمان لگے تے کھانا کھان دے عداب بھی افتگو دے بھی نہیں آو دے تے تے سون دے عداب بھی نہیں آو دے تیرے نا کھل کی کرنی حضرت جنید بغدادی نے حد تھائی کیا میں نہیں آو دے تو تسید دس کے جاؤ نا در تسید دس سو ان سنو اللہ والیہ نے کیمہ تبلیغ کی تھی اے سبق آج دے اُر سے پاک تھی مجلس تا میں ڈیڑا بزرگان دے عوال اللہ تک پہنچا رہا حضرت بیلول دانوں پیٹھ کے فرمان لگ اے جنید بغدادی رحمت اللہ لے جید تساں کھانا کھان دے عداب بیان کیتے نا وہ سارے ہی صحیح سارے ہی صحیح مگر ایک کھانا کھان دے عداب اس میں لے فائدہ پہ ثواب دے جنو کھانا کھان تو پہل ہاں اسی ایک تحقیق کر لانگے جو کھا رہے ہیں حلال دے کے حرام دے جید کھانا حلال دے تے پھر سارے عداب فائدہ دے لکمہ حرام ہے تے فر فائدہ کوئی نہیں کوئی 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 دوکھا کر کے تا ہی کمارے خرط کر کتنی کمارے اسی حرام کمائی دے لالا اپنے بچیاں تو نہیں پار دے جیدے نافرمان بن دے نے حضرت بیلول دا نافرمان دے نے جیدے گفتگو دے عداب نے نا وہی تُسا صحیح بیان کیتے سان پر کفتگو کرن تو پہلا ایوی سوچ رہنا چاہی دے کہ میرا بول بولن دے نال دل جڑن گے یا دل پٹ جان گے جے دل جڑا گے پھر تیرے سارے کفتگو دے عداب سائے گائے اور جے مسلمان اچھ نفر کا پیدا ہو جائے گھرام جائے جائے پیدا ہو جائے پھائی پھائی تو جنا ہو جائے جیر کریں گفتگو کی عداب کوئی سائدہ نہیں حضرت بیلول دان فرما دے سوٹ کی عداب کی سارے سوٹ مگر اینا عداب کو پہلا اپنا احتصاب ضروری ہے اثر بے کی یہ دن میں جسا نیک یا کی میرے عزیز اینا چیز ہمار گھور کر یہ کمائی حلال کھاؤ مکھا بول بول اور تیسری بات رات وہ اپنا احتصاب کر کہ نماز ہم پانچ پڑھی آنے کے نہیں پڑھی آج صدقہ کی تا کسی جنازہ ہو یا تے پڑھی یا کسی بیمار تی تی مار داری کی تی ہے کہ نہیں اللہ تا قسم کھا کہنا تقریر باعث برکت نے واض ونصیت باعث برکت نے پر اے مزارہ والی انہ درویشہ نے ایسران لوکان دیل جوڑے جے اسلام دی تبلیغ کی تیجے کوشش کریا کرو انہ اللہ والی دی رنگ چرنگ جاؤ وآخر دعوان جوڑے